اس لئے کہ فلسطین کا مسئلہ فلسطین کے شہر کا نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے قبل اول کا مسئلہ ہے ہماری مسجد اقصہ کا مسئلہ ہے یہ وہی مسجد اقصہ ہے جہاں ہزاروں انبیاء اکرام آرام فرما رہے ہیں جس کے گرد و رواہ میں گرد و نواہ میں اللہ نے فرمایا سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم من المسجد الحرام خلال مسجد اقصہ اللہ کی بارک نہ ہو لہو یعنی یہ وہ مسجد اقصہ ہے جس کے ارد و گرد اللہ نے برکتیں رکھتی ہیں انبیاء اکرام بے شمار انبیاء اکرام وہاں تشریف فرما ہے اور اس مسجد اقصہ پر ہمیشہ یہودیوں اور نصرانیوں نے خراب نگاہیں ڈالی اور اس پر قفضہ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اسے بار بار آزاد کرایا گیا حضرت فاروق آزم کے دور میں بھی اسے آزاد کرایا سلطان صلاح الدین ایوبی نے بھی اسے آزاد کرایا پانچ ہزار صحابہ اکرام ملک شام سے لے کر ملک اراغ تک پانچ ہزار صحابہ اکرام کی شہادتیں ہیں جنہوں نے مسجد اقصہ کی آزادی کے لیے اپنی جانے فرمان کی ہیں بہر کہ آج بہت ہی نازک دور سے ہم گزر رہے ہیں بس دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان پر ثابت تدم رکھے اور ایمان میں استحقام عطا فرمائے آج اس مقدس بارگاہ سے صرف دعا کی گرس سے آپ حضرات کو تکلیف دی ہے کہ آپ بھی دعا میں شامل ہو اور کم سے کم اپنی آمین اس میں شامل کریں آئیے اسی بزلو میں کربلا کی بارگاہ میں ہم دعا کیلئے ہاتھ اٹھائیں جسے دھوکے سے کوفہ بلایا گیا جس کے بچوں کو پیاسہ رکھا گیا جنہیں بھوکا اور پیاسہ رکھ کر اسی میدان کربلا میں شہید کیا گیا آؤ اسی بزلو میں کربلا کی بارگاہ میں ہم مظلوم امت کیلئے ہاتھ اٹھائیں اور دعا مانگیں کہ آئی امام حسین آپ کچھ وسیلہ بنا کر آپ کے تبصر سے ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں استعدا پیش کرتے ہیں امام حسین کی مظلومیت تسختہ اتا فرما دے اور امت مرہومہ جس مظلومیت کے دور سے گزر رہی ہے مولا اسے نجات اتا فرما دے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق تفیل میں پوری امت مسلمہ کے حال ازار پر رحم و کرم فرما سرکار ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کو وسیلہ بنا کر بارگاہِ الہی میں دعا کر رہے ہیں آپ بھی ہماری دعا پر آمین کہہ دیں اس لئے کہ ہمیں ہماری دعاوں پر اتنا یقین نہیں ہے لیکن آپ کی آمین پر ہمارا ایمان ہے اگر آپ نے آمین کہہ دیا یقیناً اللہ کی بارگاہ میں دعایں قبول ہوں گی جو لوگ بھی اس دعا میں شریک ہو یا آمین کہہ کے شریک ہو ان کی دعایں بھی بارگاہِ الہی میں قبول ہو جائیں سرکار نگاہِ کرم فرمائیے فلسطین کے مظلوموں پر رہے ہیں وہ طرف فرما دیتی ہے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے عورتیں بوڑھے بے گناہ ہیں معصوم ہیں ان کی کوئی رلتی نہیں پھر بھی ان کو ظلم و جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے سرکار آپ ایک توجہ فرما دیں نگاہِ کرم فرما دیں ان مظلوموں کی بے کسی دور ہو جائے ان کی بے وسیخت ہو جائے سرکار غیبی مدد انہیں عطا ہو جائے اور وہ بھی اسلام کی شوقت کے لیے مسجد اقصہ مسجد اقصہ کی بازیابی کے لیے اور اس کی آزادی کے لیے لگ رہے سرکار نگاہِ لطفہ کرم فرما دیں جو بچے شہید ہوں ان کے والدین کو سبر جمیل عطا ہو اور جن کے والدین چلے گئے ان بچوں کو سبر جمیل کی توفیق عطا ہو سرکار نگاہِ کرم فرما دیں امتِ مسلمہ بڑے نازم دور سے گزر رہی ہے جس اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے اور جس اسلام کو سربلندی اور سکو کی عطا کرنے کے لیے آپ نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان بچوں کو قربان کیا آپ نے اپنی جان کی قربانی پیش کی سرکار جن کے لیے جس اسلام کے لیے آپ نے اپنے پورے کمبے کو بٹھایا اپنے احباب کو شہید کروا دیا میدانِ کربلا میں بہتر شہید ہو گئے سرکار وہی اسلام آج نرگے میں اسی اسلام کے ماننے والوں کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے انشاءاللہ بنایا جاتا ہے نگاہِ کرم فرما دیجئے اپنے آلہ اولاد کا صدقہ دیجئے اپنے بال میں چھوٹے صدقہ دیجئے کربلا میں کٹیر گردروں کو صدقہ دیجئے یہاں بہے ہوئے خون ہے کہ قطرے کا صدقہ دا فرما دے سرکار نگاہِ کرم فرما دے یہاں پہ ایک نگاہ اٹھا دیں گے تو فتح و کامرانی قدم چھولے گی سرکار امت کے حالے جاں پہ رہا فرما دے آپ کے لانا کی امت بڑی مشکل میں آگئی ہر طرف سے دشمنوں کی یلغیر چاروں طرف سے نرغے میں لے لے گئے لیکن ہمیں نہ ہمیرے ہتھیاروں پر بھروسہ ہے نہ ہمارے بازووں پر بھروسہ ہے ہمارا بھروسہ تو آپ ہیں ہمارا تبکل ہمارا بھروسہ تو آپ ہیں ہمارا یقین تو آپ ہیں نگاہِ کرم فرما دیجئے مولا اے کائنات مولا علی کا صدقہ آتا فرما دے سیدہ اے کائنات خاتونِ جنت حضرت افنان فاطمہ التزہرہ کا صدقہ آتا فرما دے سرکار امایؐ ملوانگین کا صدقہ دے عضرت بیبی زینب کا صدقہ دے اپنے باندیوں انہوں محمد کا صدقہ اتا فرما دے حضرت طرحشن کا صدقہ آتا فرما دے حضرت الہ ای deverی اکبر کی جوانیٰ کے صدقہ دے اقصوم علی ازگر کے صدقہ دے دیں سرکار امت مسلمہ کے حل ازار پر رحم و کرم فرما دیں سرکار ہم لوگ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں ہماری حاضری کو قبول فرما لیں ہماری حاضری کو قبول فرمانے اور کوئی بھی غلطی جانے ان جانے بھی ہوئی ہوئی سرکار اسے معاف فرما دیں اسے درمزت فرما دیں اور ہماری نسلوں کو آباد رکھیں سرکار ہماری نسل شادو آباد رہیں اور آپ کی غلام بند کر رہیں ہمارے نسلوں پر ہمارے بچوں پر ہماری اولادوں پر رحم و کرم نظر فرما دیں سرکار یہاں جو بھی حاضر باش ہیں ان کے دل میں جو بھی تمنہ آئے ان کی طرف اللہ کو قبول فرما دیں سرکار ہم پیان لیں ہمارے پاس الفاظ لیں ہمارے پاس ان دل میں نہیں جو آپ کی بارگاہ میں بیان کر سکیں لیکن آپ تو دل کے حالات جانتے ہیں آپ کے اوشن کے لئے اللہ نے آپ مطاقہ مطاقہ فرمائی ہے کہ آپ دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں سرکار بس ایک نگاہ اٹھا دی اور اتنا قیدی سب کا بلا ہو سب کی خیر سرکار آپ کے یہ جولہ آپ کے یہ فرما دینا ہمارے لئے دنیا و آخرت کامیابی کی زمانت دنیا ہے ہمیں دونوں جہاں کی دولت سے مالا مال فرما دیں ہمارے سینے پہ انہوں کا گنجینہ محبت رسول کا بڑی ہمارے دن میں عشق مصطبہ کی شما فروضہ ہو جائے سرکار ہمیں بھی ایمان پر اس پہ کام اتا ہو ساری رکاوٹے ساری اُلجھنے آپ کے ایک نگاہ کرم سے ختم ہو جائے ہیں ایک نگاہ اٹھا دی سرکار انہوں سب کا بیلہ پار ہو جائے جن لوگوں نے بھی دعا کی درخواست کی ہے انہوں نے ہماری دعا کرنے ہو جائے ہیں اور جس محصد کے لیے انہوں نے دعا کرنے ہو سرکار نگاہ کرم فرما دیں ان سب کا قمنہ پوری ہو جائیں ان کی آرزویں پوری ہو سب شادو آباد رہیں دونوں جہاں کی دولتوں سے مالا مال پرما دیں سرکار آپ کے غلام ہیں آپ کی چوپک چوہ بستا ہے آپ نے گلے کاروں کو بک کاروں کو اپنے دور پر بلا لیا ہے یہ آپ کی ضربہ نوازی ہے کہ انہوں نے سرکار اسی طرح حاضری کا شرف حطا فرماتے رہیے اور اپنی بارگاہ میں طلب فرماتے رہیے اس دنیا میں بھی آپ کے غلام بن کے رہیں آخرت میں بھی آپ کی غلامی کا پٹا ہماری کردنوں میں ہو اہلِ بیتیاتا ہم کا صدقہ دے دیں بارہ امام کا صدقہ تا فرماتے آپ کی بارگاہ میں جو بھی آیا خانی ہاتھ کبھی نہ نوٹایا اس لیے کہ آپ اس رسول کے جانشین ہیں اس رسول کے نائب ہیں جسے اللہ نے کہا وَعَمَا سَعِلَا فَلَا تَلْحَن کسی بھی سوال کرتے والے خود جو رکھنا نہیں اس کے سوال کو پورا کرنا سرکار آپ کی بارگاہ رسول کی بارگاہ ہے آپ رسول نور دیدہِ رسول ہیں آپ نور دیدہِ رسول ہیں آپ جگر گوشہیں پاتبت و زہرہ ہیں آپ دل بندِ علی امتباہ ہیں سرکار نگاہے کرو پروانی جی سخی گھرانا ہے سخی کے گھر سے کوئی خانی ہاتھ وہاں پت چلائے اس سخی کی شان کے لئے سرکار نگاہے لطف و عنایت کی بھی قطع کر دی دیئے امتِ مسلمہ پر رحم و کرم فرما دی دیئے ہمارے حال ازار پر رحم و کرم فرما دی دیئے ہمارے علموں میں بڑوتری ہو ہماری زبان میں تاثیر پیدا ہو ہاتھوں میں اثر اور شبہ پیدا ہو سرکار یہاں جو لوگ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ جو لوگ آئے ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما لیں اور ان سب کی روزی روزگار میں خیر و برکت عطا فرما دیں اللہ تعالیٰ انہیں دنگونی راج چورنی ترقی عطا فرمائے دونوں جہان کی برکتوں سے مالہ مال پتائے سرکار جو بیان کرنا ہے وہ بیان کر جو اب جو رہ گیا ہو وہ آپ اپنے کرم سے پورا فرما دیں دگاہِ لطف و عنایت کی بھی قطع کر دی دیئے آپ کے دربار میں حاضر ہیں بے شک آپ اللہ کے مقرب آپ رسول کے مقرب میں اللہ کے رسول نے اپنی پشت میں سوار کی اپنے کاندھ میں بھی ٹھوٹوں کے ساتھ بہت محبت کروا رہا ہے بلکہ فرمایا محبت کی محبت میں ہی تو کھچے چڑے اس محبت کی لانج رکھنے کرم فرما دی گئے رحم و کرم کسی گتا کر دی گئے یہ محبت زائے نہ ہونے پاکا یہ محبت زائے نہ ہونے پاکا یہ محبت زائے نہ ہونے پاکا سبح قیامت تک پرنے کے بعد حشر میں جب اٹھے تو آپ کی محبت ہمارے ساتھ رہم و قرب کی بکتہ کرتی ریال اولاد کا سب کا دیتی جو لوگ بھی اس وقت دعا میں شریف ہو یا بعد میں شریف ہو اور آمید پیسے گا اور ان سب کے حد میں ہماری دعا پھولتی اللہ حب ملائکتہ یسننود آلالدبی یا ایوالدبین آمن صلو علیہ وسلم متسلیم اللہ علیہ وسلم